بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ حریت سے ہوں گے and welcome to your very own cooking channel fusion cooking secrets ویوورز چوکلٹ ڈیزرٹس تو آپ نے بہت کھائیں ہوں گی لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی منفرد اور بہت ہی مزے کی چوکلٹ سے بھرپور ڈریم چوکلٹ ڈیزرٹ جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ 20 منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاتی ہے اور یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ جو بھی اس کو کھائے گا آپ کو داد دینے پر مجبور ہو جائے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ریسپی کو end تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو تو اچھا یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزرٹ میں ہم نے چوکلٹ کو 3 لیئرز میں یوز کیا ہے اور اس کی جو درمیان والی لیئر ہوگی وہ چوکلٹ کسٹرٹ پر مشتمل ہوگی اس کے لیے میں نے یہ half لیٹر دودھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ 3 تیبل سپون کان فور مکس کیا ہے 6 تیبل سپون اس کے اندر میں نے چینی ڈالی ہے 2 تیبل سپون اس کے اندر کوکو پورڈر جائے گا اور ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ یاد رکھیں کہ میں نے ادھر ابھی چولے کو on نہیں کیا ان ساری چیزوں کو میں نے ٹھنٹے دودھ کے اندر مکس کیا ہے اور اس کے بعد چولے کو on کر دیا ہے اور جب یہ کسٹرٹ ہمارا پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر 60 گرام چوکلٹ ایٹ کر دیں گے اور اب یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر پکنے کے بعد ہمارا کسٹرٹ گاڑا ہو چکا ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کے اندر 100 گرام کریم ایٹ کر دیں گے اس کریم کو آپ نے ویس کی مدد سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں جب کریم اس کے اندر مکس ہو جائے گی تو ہمارا چوکلٹ کسٹرٹ برکل ریڈی ہو جائے گا اس کیک کی بیس لیئر کے لیے ہمیں چوکلٹ کیک چاہیے ہوگا یہ کیک میں نے گھر پہ ہی ویک کر لیا تھا اگر آپ کو چوکلٹ کیک کی ریسپی چاہیے تو آپ میری ڈیلگونا کافی کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اوپر آئی بٹن پہ آ رہا ہوگا یہ کیک ویسے بھی آسانی کے ساتھ مارکٹ میں مل جاتا ہے آپ کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں آپ بچوں کے جو چوکلٹ فلیور کپ کے کوتے ہیں وہ بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں اب اس کیک کو آپ نے تین سلائسز میں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جس ڈیش کے اندر آپ نے یہ ڈیزرٹ تیار کرنی ہے اس ڈیش کی بیس میں آپ نے ان سلائسز کو اس طرح سے لگا دینا ہے آپ نے اس ڈیش کی ساری بیس کو اس کیک کے ساتھ کور کر لینا ہے اب یہ میرے پاس کافی سیرپ ہے جس کو میں نے سمپلی آدھا کپ اولے ہوئے پانی کے اندر ون ٹی سپون کافی مکس کرنے کے بعد تیار کر لیا تھا اور اس سیرپ کو آپ نے اس کیک کے اوپر اس طرح سے ڈالنا ہے اور جب یہ کیک اس سیرپ کو اچھی طرح سوک کر لے گا تو آپ نے اس کے اوپر وہ کسٹڈ ڈال دینا ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا ایک بٹر نائف لے کے آپ اس کو اوپر اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ کسٹڈ جم جائے اور اچھی طرح سیٹ ہو جائے ہماری جو ڈیزرٹ کی ٹاپ لیئر ہے اس پہ ہم چوکلیٹ کو ملٹ کر کے ڈالیں گے اس کے لیے میں نے یہ ڈبل بوائلر تیار کر لیا ہے اور اس میں میں نے یہ تقریباً دو سو گرام چوکلیٹ چپس اٹ کر دیا ہے یہ چوکلیٹ چپس جب اس طرح سے ملٹ ہو جائیں گے تو ہم اپنی ڈیزرٹ کو فریج میں سے نکالیں گے اور اس کے اوپر یہ ساری چوکلیٹ انڈیل دیں گے اب اس چوکلیٹ کو آپ ایک بٹن نائف کے ساتھ اوپر سیٹ کر دیں اور اس ڈیزرٹ کو دوبارہ سے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ چوکلیٹ اوپر سے جم جائے اور ہماری ڈیزرٹ سیٹ ہو جائے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہماری چوکلیٹ سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کوکو پورڈر ڈسٹ کریں گے اور اپنی ڈیزرٹ کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اور اب یہ ڈیزرٹ ہماری کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے اور میرے بچوں کی بھی بہت فیوریٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور میری ریٹرن ریسپی اس کے لیے آپ میری ویب سائٹ www.fusiontails.com وزیٹ کر سکتے ہیں آپ تک کے لیے اتنا ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ